حضرت سیدنا عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا میری آقا علیہ السلام نے حمیر معاویہ کو دعا دی آخر میں کیا کہا کہ عذاب سے بچا جب نبی دعا کرتا ہے تو اللہ نبیوں کی دعاوں کو رد نہیں فرماتا ان کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے تو اس نے ہمیں عمیر معاویہ کی یہ شان ظاہر ہوئی کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں عذاب سے محفوظ ہیں یعنی وہ جنتی ہیں اور ویسے ہی میری آقا نے فرما دیا کہ صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں یعنی کہ ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے یعنی وہ صرات مستقیم پر ہیں اور جو عمیر معاویہ کی شان میں غستاخی کرے تو وہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سماد بھی کرے اور موتبر کتابیں ہیں ان میں جا کر اس روایت کو بھی پڑھ لیں کہ میرے آقا نے عذاب سے بچنے کی دعا کہ عمیر معاویہ کو عذاب سے بچا تو یعنی میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد عمیر معاویہ کی جو زندگی تھی اور چالیس سال جو حکمرانی کے معاملات تھے اور دنیا فانس سے رخصر فرما گئے تو میرے آقا کی دعا ایک مدت تک نہیں تھی یہ میرے آقا کی دعا ان کے لئے بلکل کامل تھی اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر حاضر ہوئے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے یہ ام حبیبہ حضرت عمیر معاویہ کی بہن ہے اور حضرت عمیر معاویہ کی یہ جو بہن ہے وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے جب دستک کی آواز سُڑی تو میرے آقا نے ان سے فرمایا کہ جاؤ دروازے پر دیکھو کہ کون ہے تو پھر آپ نے کہا کہ معاویہ ہے تو میرے آقا نے کہا کہ انہیں آنے دو جب حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے تو حضرت عمیر معاویہ کے کان مبارکہ پر کلم موجود تھی تو آقا نے فرمایا کہ یہ کیا ہے میرے نبی کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے مگر میرے نبی علیہ السلام یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے معاویہ کو کس منصب پر رکھا ہے تو حضرت عمیر معاویہ نے کہا کہ یہ کلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تیار کیا ہے تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب رب آپ پر وحی نازل کرے گا تو آپ اپنے زبان مبارکہ سے اس وحی کو بیان کریں گے اور مجھے یہ شرم حاصل ہوگا کہ میں اس کلم کو کان سے ہٹا کر اس وحی کو تحریر کروں گا تو اسی حوالے سے اس بات کو میں مختصر کرتا چلوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے میری خواہش ہے کہ تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو اور میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی وحی سے ہی کرتا ہوں تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ عز و جل تمہیں پوشات پہنائے گا پوشات سے مراد ہے خلافت عطا فرمائے گا تو حضرت سیدہ تونہ حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ عز و جل میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا تو عاب علیہ السلام نے فرمایا ہاں لیکن اس میں آزمائش ہے آزمائش ہے آزمائش ہے میرے آقا نے تین مرتبہ لفظ آزمائش کا کہ آزمائش ہے آزمائش ہے آزمائش ہے تو اگر آپ ان روایتوں کی شرعہ پر گور کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ آزمائش ہے آزمائش ہے آزمائش ہے وہ اس دور کے حوالے سے فرمایا کہ جب میرے یہ لڑلے صحابی مہاویہ کو جب یہ خلافت ملے گی تو کئی ایسے منکرین خلافت ہوں گے کہ جو خلافت کا انکار کریں گے کہ ماویہ کو خلافت نہیں ملے میرے آقا علیہ السلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ اشارہ فرما دیا تو ہمیں چاہیے کہ جن صحابی کو جب حضور کی زبان سے یہ دعا مل جائے کہ ان کو عذاب سے محفوظ فرما تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں اور یہ بالکل سچے ہیں اور ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ آل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں تمام صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں تمام علیاء اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں اگر وہ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ اس سوچ کے خلاف ہی بنا پر نفرت کریں گے یعنی جو کسی نبی کو نہیں مانتے یا کسی ولی کو نہیں مانتے یا کسی صحابی کو نہیں مانتے ان کا انکار کرتے ہیں ان کے ایمان پر نعوذ باللہ شک کرتے ہیں تو آل سنت انہی سے ہی بچتے ہیں انہی سے ہی نفرت کرتے ہیں بس یہی عقیدہ ہمیں رکھنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے جو فرامین ہیں ان کے جو عقائد ہیں اس پر قائم و دیم رینے کی سعادت عطا فرمائے امید